میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کیسے لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو بی کا مضمون کا پورشن شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج سب سے پہلا مضمون ہم پڑھیں گے وہ شجرکاری کی ضرورت و اہمیت ہے یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عموماً بورڈ میں ایسے مضامین بھی پوچھ لیا جاتے ہیں جو کرنٹ ایشوز پر کرنٹ افیرز پر یا ٹرینڈنگ ٹاپکس پر مشتمل ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک ٹرینڈنگ ٹاپک یا ایک ہوت ایشو کرونا وائرس کے حوالے سے وہ گزر چکا ہے تو کرونا وائرس پر بھی انشاءاللہ آج کل میں ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی اس پر مضمون لکھا جائے گا اور آج کل جو ایک ٹرینڈنگ ایشو ہے گرمی کا موسنگ ہے اور شجرکاری کی جو آج کے دور میں ضرورت و اہمیت ہے اور جو گلوبل وامنگ کے جو پوری دنیا کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہم اس پر بات کریں گے اور یہ ایک ایسا ہوت ایشو ہے ایسا ٹرینڈنگ ٹاپک ہے کہ اس کا بورڈ میں آنے کا بہت زیادہ امکان ہے تو آئیے لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک دو پیڑ سہی کوئی خیابانہ سہی اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے عزیز طلبہ شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں کار کے معنی کام کرنے کے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجر کاری سے مراد درخت لگانے کا کام ہے جو کہ انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے عالم ارواح سے ہی آدم اور درخت کا رشتہ چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوع کا ہی پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا اس لیے درخت اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے شجر کاری نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ زمین کے درخیزی میں معاون اور مددگار بھی ہے اور روحِ ارضی پر درخت جو ہیں وہ زندگی کے زامن ہیں تم نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد شجر سے محبت انسانیت سے محبت ہے کیونکہ یہ درخت آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور ہماری زندگی کا سامان پیدا کرتے ہیں درختوں کی کٹائی اور کمی سے گلوبل بامنگ کے خطرات بڑے ہی چلے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور پینے کے صاف پانی کے ناپید ہونے کے باعث پوری نوع انسانی شدید خطرات سے دوچار ہونے جا رہی ہے درجہ حرارت کے بڑھنے سے پہاڑوں سے برف تیزی سے پگلنے لگی ہے جس سے سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مستقبل میں تغیانی سے شہروں کے شہر زیر آب آنے کے خدشات ظاہر کیا جا رہے ہیں اس لیے اس عمر کی شدید ضرورت ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں میں درختوں کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق شعور کو بیدار کیا جائے اور ان کو آنے والے خطرات سے اگاہ کیا جائے لیکن افسوس صد افسوس کہ پوری دنیا سے درختوں کی مسلسل کٹائی کی وجہ سے ماحولیتی علودگی کے آسیب نے آج ہمیں جکڑ رکھا گیا ماحولیتی علودگی کے علاج کے دواء جو کہ جنگلات ہیں ان کی کٹائی انسان کی خودغرضی اور مفاد پرستی کے تلوار سے بڑی بے درزی سے کی جا رہی ہے جنگلات کی بے رحمی سے کٹائی کی صورتخال اگر یہی رہی تو ہمیں اگلے چند عشروں میں صدا بہار درختوں سے محروم ہونا پڑے گا اس راستے میں جب کوئی سایا نہ پائے گا یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا عزیز طلبہ جیسے جیسے جنگلات کی کٹائی جاری ہے ویسے ویسے سیلاب آندھی اور طوفان اور دیگر آفات کی تعداد میں بھی بے تہاشہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا گیا اور اس کے ساتھ انسان محلق امراض اور وباؤں کا بھی شکار ہونے لگے ہیں اس وقت پاکستان جس حد تک محولیتی علودگی اور موسمی تغییرات کا شکار ہے اس صورتخال میں تو شجرکاری مہم کو سال میں بارہ مہینے چلنا چاہیے تاکہ جلد از جلد ان بڑھتے ہوئے محولیتی مسائل پر قابو پایا جا سکے اور عزیز طلبہ بونڈ چیلنج جو کہ ایک عالمی معاہدہ ہے جس کے تحت دنیا کے درجنوں ممالک نے دو ہزار بیس عیسوی تک ایک سو پچاس میلین اکڑ اور دو ہزار تیس تک تین سو پچاس اکڑ رکبے پر جنگلات میں اضافہ کا ارادہ کیا ہے خوش قسمتی سے پاکستان بھی اس چیلنج اس معاہدے کا حصہ ہے اور محولیتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے کوششوں میں اپنا اہم کردار بھی الحمدللہ ادا کر رہا ہے محولیتی علودگی کو کم کرنے اور درختوں کو کاٹنے کے لیے حکومت اجازت کو لازم قرار دینے کے حوالے سے قانون سازی بھی کر رہی ہے کل رات جو اندھن کے لیے کٹ کے گراہ ہے چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑے شجر سے اور عزیز طلبہ مقام افسوس ہے کہ گزشتہ ادوار میں شجرکاری کی طرف توجہ بلکل نہیں دی گئی یہ جانتے ہوئے بھی کہ درختوں کی موجودگی فضائی علودگی کو ختم کرتی ہے اور فضاء میں اکسیجن کی مقدار میں اضافہ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ میں کمی کا باعث بنتی ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے نوید بھی ہے اگر صرف سندھ اور بلوچستان کے زمین پر زیتون کے دو میلین درخت لگا دیے جائیں جو کہ زیتون کی پیداوار کے لیے بہترین خطہ ہے تو پاکستان سپین کی زیتون کی بلین ڈالر انڈسٹری کا مقابلہ کر سکتا ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق افغانستان کے بعد پاکستان اس خطے میں ایشیا میں کم ترین جنگلات والا ملک بن چکا ہے اس کا صرف چار فیصد رقبہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے حالانکہ اس کے پروس میں موجود ممالک میں ایران سات فیصد بھارت کا تیس فیصد چین بائیس فیصد اور روس کا فوٹی فور پرسنٹ یعنی چوالیس فیصد رقبہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل کے اور اللہ تعالی نے شجرکاری کی اہمیت اور افادیت کا ذکر قرآن کریم میں چودہ سو سال پہلے ہی کر دیا تھا قرآن کریم میں مختلف حوالے سے مختلف اشجار کا ذکر آیا گیا مثلا خجور سیتون اور بیری اللہ تعالی نے درختوں کو اپنی رحمت قرار دیا گیا اور محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے ایمان والوں پر شجرکاری کو صدقہ قرار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپا یا کھائے تو وہ اس کے طرف سے صدقہ شمار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کو اتنی اہمیت دی کہ اس عمل کو یہ کہتے ہوئے قیامت تک جاری رکھنے کا حکم فرمایا کہ اگر قیامت کی گھڑی آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہے اور وہ اس کو لگا سکتا ہے تو لگائے بغیر کھڑا نہ ہو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات میں نہ صرف درخت لگانے کے متعلق احکامات ملتے ہیں بلکہ درخت لگا کر اس کی حفاظت کے بھی واضح احکامات ملتے ہیں کہ جو کوئی درخت لگائے پھر اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہے یہاں تک کہ وہ درخت پھل دینے لگے اب اس درخت کا جو کچھ نقصان ہوگا وہ اس کے لئے اللہ کے یہاں صدقے کا سبب ہوگا اور عزیز طلبہ عرب میں بلعموم ببول یا بیری کے درخت ہوا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے درخت کے بارے میں فرمایا کہ جو بیری کا درخت کاٹے گا اسے اللہ تعالیٰ اندھے موں جہنم میں ڈالیں گے اسلامی نکتہ نظر سے کھیتوں اور پودوں کو برباد کرنا منافقین کا شیوہ ہے اور یہاں میں ایک بات کے اضافہ کرتا چلوں کہ اکثر جب جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے تو یہ تاقید اور تلقین کر کے بھیجتے تھے کہ جس علاقے میں جا رہے ہو ان کے درختوں اور فصلوں کو نقصان نہ پہنچانا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درختوں کو زمین کی زینت قرار دیا ہے درختوں اور پودوں کی وجہ سے آسمان سے پانی برستا ہے درختوں سے جانداروں کو اکسیجن ملتی ہے اور ہواوں میں اعتدال پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری سوکھا ہی صحیح ہو مجھے درکار وہی ہے جہاں ایک طرف درخت لگانے کی اہمیت پر زور دیا جاتا چاہیے وہیں دوسری جانب چند درخت ایسے بھی ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں اور ان کی کاشت پر پبندی لگنی چاہیے مثلا سنبل کے درخت جو زمین سے ہزاروں گیلن پانی چوس لیتے ہیں ماں سوائے ماں چس کی تیلیاں یعنی دیا سلائی بنانے کے ان سے اور کوئی کام نہیں لیا جاتا سفیدے کے درخت سے متھور کو تو ختم کر سکتے ہیں لیکن ذرعی زمین کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں کیونکہ ایک سفیدہ ایک دن میں پچیس لیٹر پانی پیتا ہے لہٰذا جہاں زیر زمین پانی کم ہو اور فصلے ہوں وہاں سفیدہ نہ لگایا جائے اور الٹا شوخ کا درخت بھی کوئی خاص اہمیت اور افادیت کا حامل نہیں ہے اس کو عام طور پر گھروں پارکوں لان پبلک مقامات اور سکولوں میں خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی زیر زمین پانی کے لیے خطرناک ہے اور کونو کارپس کے درخت جو ہیں وہ پولن الرجی کا باعث بنتے ہیں ماحولیتی کسافتوں کو دور کرنے کے لیے جنگلات کے صورت میں سرسبد اور شاداب ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے اور جدید سائنس کے مطابق درخت لگانے کے ساٹھ سے زائد فوائد دریافت کیا گئے ہیں جن میں سے چند ایک درزیل ہیں ایک درخت 18 افراد کی ایک سال کی اکسیجن کی ضرورت پوری کرتا ہے اور درختوں کی لکڑی سے غریب لوگوں کے اندھن کے علاوہ انسان نوحیوان اور پرندوں کی خوراک پوری ہو جاتی ہے درخت لگانے سے سیلاب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے درخت کہت اور خوشک سالی سے بچاتے ہیں درخت بادلوں کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں درخت ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا خطرہ کم کرتے ہیں درخت دہی علاقوں میں سائے کا ایک مستقل ذریعہ ہیں درخت ماحول میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں درخت آکسیجن فراہم کرنے کا واحد ذریعہ ہیں درجہ حرارت کو متدل لگتے ہیں انسانوں اور حیوانات کی غزائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں یہ عدویات کا سب سے بڑا منباہ ہیں درختوں کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاں گرمی کی شدت اور دورانیے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور عزیز طلبہ درختوں کی کمی جو ہے وہ پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا باعث بنتی ہے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے اور سعودی عرب کی طرح ہمیں بھی شجرکاری سے پہلے اپنے علاقے کی اب وہ ہوا سے روشناس ہونا ضروری ہے یعنی ریسرچ کر لینی چاہیے کہ کس علاقے کے لیے کس قسم کے درخت جو ہیں وہ مفید ہیں تاکہ شجرکاری سے کما حق کو ہو یعنی پوری طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکے اس کے لیے چند تجاویز قابل ذکر ہیں نمبر ایک جنوبی پنجاب میں اس کی خوشک آب و ہوا کو برداشت کرنے والے پودے مثلا بیری سوہانجنا کی کر خجور اور عام کے درخت جو ہیں وہ لگائے جائیں وسطی پنجاب کا زیادہ تر علاقہ نہری ہے لہذا ان علاقوں میں شیشم جامن تود سنبل اور پیپل اور لسوڑا وغیرہ یہ لگایا جانا چاہیے شمالی پنجاب کا علاقہ ٹھنڈا اور بارشوں کا مسکن ہے یہ مری وغیرہ اس لیے ان علاقوں میں کچنار کلہ خروٹ بادام اور دیودار کے درخت لگائے جائیں اسلام آباد اور سطح مرتفع اور پوٹوہار کے لیے موزوں درخت کچنار بیری اور چنار ہے کوئی بھی رتھو چمن چھوڑ کر نہیں جاتے چلے بھی جائیں پرندے شجر نہیں جاتے اور عزیز طلبہ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ اگر درختوں کی کٹائی اور اس کے باعث ہونے والی گلوبل وامنگ کو روکا نہیں گیا تو یہ دنیا کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے اور اس کا حل تو صرف اور صرف شجر کاری ہی ہے شجر کاری سے گلوبل وامنگ کو زیر کیا جا سکتا ہے مگر افسوس آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولی ہیں آج بھی ہم نے شجر کشی کو بے رحمی سے جاری رکھا ہوا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں ان کی دیکھ بھال کی جائے اور آنے والی نسل کو بھی شجر کاری کے فوائد اور اہمیت سے واقف کرایا جائے اور نسل انسانی کے دائمی تحفظ کے لیے نہ صرف ایک دن بلکہ پورا سال شجر کاری مہم کو جاری رکھا جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم 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 آمین موسیقی